کیسے ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے دو ہیار بائیس کی سب سے چرچت اور سب سے شاندر مووی دشم ٹو کی دوستو اس مووی کی شروعات ہوتی ہے ڈیویڈ نام کے ایک آدمی سے جو ڈرگ سپلائی کرتا ہے اس بار میں دوسرے آدمی کو ڈرگ سپلائی کرنے جاتا ہے تو اس آدمی کو کہتا ہے کہ میں یہ کام اب شوڑنا چاہتا ہوں اپنی فیملی کے لیے پر اس بات سے ناراض وہ آدمی ڈیویڈ کو ڈرگ سپلائی کی پیمنٹ دینے سے منع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اب تب ہی اسے پیمنٹ کرے گا جب وہ جانی کہ ڈیویڈ اس سے اگلی ڈیل فائنل کرے گا ڈیویڈ کے اس سکش کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانتا تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور اسی بیچ گولی لگنے سے اس دوسرے سکش کی ڈیویڈ کے ہاتھوں موت ہو جاتی ہے پھر وہیں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس کو دیکھ کر ڈیویڈ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بھاگتا بھاگتا ڈیویڈ اس پولیس سٹیشن کے پاس پہنچتا ہے جہاں ویجے سالگاوکر اس لاش کو دفنا رہا ہوتا ہے جس کی سٹوری درشم ون میں تھی یہ وہی دو اکٹوبر کا دن تھا جب ویجے سالگاوکر نے میران دیش مخ کے بیٹے سیم دیش مخ کی لاش کو پولیس سٹیشن کی جمین میں دفنا دیا تھا یہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جب ڈیویڈ بھاگ کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو تب ہی پولیس وہاں آ جاتی ہے اور پورے گھر کو گھیر لیتی ہے اور ڈیویڈ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور پھر مرڈر کے جرم کے لیے اسے عمر قید ہو جاتی ہے جو کہ دن اور رات کو ملا کر پورے سات سال کی ہوتی ہے اور پھر سات سال بعد کی کہانی دکھاتے ہیں جہاں ویجے اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اس نے اب ایک نیا تھیٹر بھی خرید لیا ہے سات سال بیچ جانے کے بعد بھی پولیس سے پکڑے جانے کا ڈر ویجے کی فیملی میں ہوتا ہے کیونکہ پولیس اب بھی سیم کی باڈی کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ سیم میرا دیش مکہ بیٹھا تھا جو گوہ پولیس میں آئی جی کی پوسٹ پر رہ چکی تھی ویجے کی بیٹی انجو کے ہاتھوں ہی انجانے میں سیم کا قتل ہوا تھا اور وہ اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی اور اسی سٹریس کی وجہ سے اسے اپیلیپسی کے دورے بھی پڑتے تھے ایک کیبل آپریٹر ویجے اب ایک تھیٹر کا مالک بن چکا تھا اور اب وہ ایک فیلم کو پروڈیوس کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی پتنی نندنی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سارا پیسہ اپنی فیلم میں ہی لگا دوں گے یا اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑوں گے تو ویجے ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے ہی کر رہا ہوں ویجے اپنی فیلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے ایک مشہور ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہے ویجے نے اپنی فیلم کی کہانی بھی خود ہی لکھی تھی پر پھر بھی وہ کلائمیکس کو لے کر کنفیوز تھا وہ چاہتا تھا کہ جب وہ کہانی سے پورا سنتوشت ہو جائے گا تب ہی فیلم شروع کرے گا اور وہ کلائمیکس کو بدلنا چاہتا تھا اور اس کلائمیکس کے بارے میں ہمیں مووی کی اینڈنگ میں ہی پتا چلتا ہے گائی تونڈے تو آپ کو جادی ہوگا دوستو اپنی دمدار ایکٹنگ سے اس مووی کو ریلیسٹک لک دینے والے گنیش گائی تونڈے آئی جی ترن علاوت کال کر کے گائی تونڈے کو اپنے گھر بلاتے ہیں وہیں پر میرہ دیشمک بھی ہوتی ہے جو لندن سے واپس آ چکی ہوتی ہے اور وہ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کچھ ایسا لگا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ ویجے سالگاوکر کی بیٹی انجو نے ہی اس کے بیٹے سیم کو مارا تھا اصل میں دوستو ویجے سالگاوکر کے گھر کے پاس ایک شیو اور جینی نام کا قپل رہتا تھا اپنی جینی کو پیٹتا رہتا تھا جینی ہمیشہ اپنے پتی شیو سے پریشان رہتی تھی اور ویجے کی پتنی نندنی کو اپنی بہن مان کر اس سے باتیں کر اپنا من حلکہ کر لیتی تھی اور نندنی بھی اس سے اپنی من کی بات کر لیتی تھی پر اسے کیا پتا تھا کہ سادھارن دکھنے والے یہ لوگ پولس انڈرکور ایجنٹ ہیں اور دونوں نے ویجے کے پورے گھر میں ہر جگہ ٹرانس فارمر فٹ کر دیئے تھے تاں کہ یہ لوگ ان کی ہر بات سن پائیں اور انہیں یہ پتا چل سکے کہ آخر دو اکتوبر کو انہوں نے سیم کی لاش کو کہاں دفنایا اور باتوں ہی باتوں میں نندنی کے موں سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ ویجے کی بیٹی انجو نے ہی سیم کو مارا تھا پر کبھی بھی ویجے نے اپنے پریوار کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے باڈی کو کہاں دفنایا آگے پولیس اپنی کاروائی کو تیج کرتے ہوئے جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اخبار والے دودھ والے ان سے کافی پوشتاش کرتی ہے پر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا پھر گائیت انڈے آئی جی ترن احلاوت کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ افواہ فلا دے کہ جس نے بھی ویجے سالگاوکر کو دو اکتوبر کی رات کو کچھ سسپیشیس کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے سرکار پانچ لاکہ انعام دے گی پھر یہ افواہ چاروں اور فیل جاتی ہے ڈیویڈ جو جیل سے سات سال کیر کارنے کے بعد رہا ہو کر آیا تھا وہ کام کی تلاش کر رہا تھا ڈیویڈ کے گھر میں بہت گریبی تھی تب ہی جب وہ ویجے سالگاوکر کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ سات سال پہلے جب پولیس نے ڈیویڈ کو آرسٹ کیا تھا تو اسی دو اکتوبر کی رات اس نے ویجے کو پولیس سٹیشن میں کھدائی کرتے دیکھا تھا اور اسے جب پانچ لاکھ انام والی خبر کا پتہ چلتا ہے تو وہ پولیس سٹیشن پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ویجے کو دو اکتوبر کی رات کو لاش دھناتے اس نے دیکھا ہے اور اس بات کو بتانے کے وہ پچیس لاکھ لے گا تب ہی گائی تنڈے اسے جور سے ایک تھپڑ لگاتا ہے اور دس ہیار لے کر بتانے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈیویڈ پچیس لاکھ کے لیے اڑا رہتا ہے تب ہی وہاں میرا دیش مخ پہنچتی ہے باڈی نہیں مل جاتی تم پولیس سٹیشن میں ہی رہوں گے اور اگلے ہی دن پولیس سٹیشن میں گپ طریقے سے خدائی شروع ہو جاتی ہے ویجے سلگاوکر یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن پولیس سٹیشن میں خدائی شروع ہوگی ہی اس لیے اس نے پولیس سٹیشن کے سامنے ہی جو تھیٹر خرید رکھا تھا اس کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے اس ڈائریکشن میں لگا رکھے تھے کہ سامنے پولیس سٹیشن ساف ساف دیکھ سکے آخر خدائی کے بعد پولیس کو سیم کا کنکال مل جاتا ہے اور اسے ڈی اے نے ٹیسٹ کے لیے باکسز مل جایا جاتا ہے جسے ویجے سی سی ٹی وی میں دیکھ لیتا ہے اور کنکال ملنے کے بعد پولیس کو بھی ویجے کی فیملی سے پوشتاش کے لیے آرڈر کورٹ سے مل جاتے ہیں اور اگلے ہی دن اس کی پوری فیملی سے پوشتاش شروع کر دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ دو اکٹوبر کو لاش کو دفناتے ہوئے تو میں ایک سکشنیں دیکھ لیا تھا ہے اور پھر اسے پولیس انڈرکور ایجنٹس جو شیو اور جینی بن کر ان کے گھر کے پاس رہتے ہیں ان کے دوارہ دی گئی ریکارڈ باتیں انہیں سناتے ہیں جس میں نندنی کہتی ہے کہ انجو نے کچھ بھی غلط نہیں کیا پر ویجے اور اس کی فیملی سے کوئی بھی اپنا چوروں قبول نہیں کرتا پھر گائی تنڈے ویجے کی فیملی سے مار پیٹ شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی بیٹی انجو کو دورہ پڑ جاتا ہے آخر میں ویجے کنفیس کر لیتا ہے کہ اس نے ہی یہ قتل کیا ہے جس کے ادار پر پولیس اگلے دن ویجے کو اریسٹ کر لیتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ آئی جی اور میرا اور اس کا حسبڑ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں یہ وشواس ہوتا ہے کہ اب تو ان کی جیت ہو چکی ہے لیکن تب ہی ایک پولیس والا آ کر کہتا ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہے جو بہت ٹائم سے باہر کھڑا ہے اور ویجے کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو میرا اسے اندر بلانے کے لیے کہتی ہے اور وہ سکش ہوتا ہے اس مووی کا ڈائریکٹر جس سے ویجے نے اپنی مووی ڈائریکٹ کروائی تھی اور تب ہی اس مووی کے سارے پتے کھلنے لگتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ویجے سے وہ دو ہیار سولہ میں ملا تھا اور ویجے نے اپنی فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے مجھے سائن کیا تھا اور ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فلم کی کہانی ہم دونوں مل کے لکھیں گے اور فلم کی پوری کہانی ہم نے لکھ بھی لی تھی لیکن ویجے فلم کے کلائیمٹس سے زیادہ خوش نہیں تھا اور وہ سٹوری کے بارے میں آئی جی اور میرا کو بتاتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کی یعنی ویجے کی ہی بائیوپک تھی کرداروں کو بدل کر اس نے اپنی ہی کہانی لکھی تھی پھر ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ وہ اپنی فلم کو لے کر کافی پوجیسف تھا کہ کہیں اس کی کہانی کو کوئی چرانا لے تو اس نے اس کی ایک بک شپوالی تھی تاکہ اس کہانی کے کاپی رائٹ کوئی چرانا سکے مگر اس نے وہ کتاب اپنے نام سے نہیں بلکہ اس ڈائریکٹر کے نام سے پبلش کی تھی اور اس کی ساری پیمٹ بھی کیش میں ہی کی تھی تب ہی آئی جی کو گائی تنڈے کا فون آتا ہے کہ یہاں کوٹ میں پوری باجی ہی پڑھ چکی ہے کوٹ میں جج کے سامنے ویجے کہتا ہے کہ یہ کنفیشن اس سے جور جبردستی کروایا گیا ہے اور یہ پوری کہانی پولیس والوں نے کتاب میں شپی کہانی سے پریریت ہو کر پورے اس جال کو بنا ہے جو کہ بہت سمیں پہلے ہی مارکٹ میں آ چکی ہے اور اب جج کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ سب پولیس والوں نے ویجے کو پسانے کے لیے کیا ہے اور تب ہی ڈائریکٹر بتاتا ہے کہ جو فلم پرڈیوز کرنی تھی اس کی کہانی میں ہیرو کیسے کبرستان کے پاس رہنے والے ایک سکش سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کی پیسوں سے بہت مدد کرتا ہے جس سے وہ سکش اس کا احسان مند ہو جاتا ہے ویجے کو ایک ایسی بوڈی کی تلاش تھی جس کی کد کاتھی سیم جیسی ہو اور اس کی موت بھی سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہو پھر ایک دن ایک ایسی بوڈی کو دفنائے جانے کا پتہ ویجے کو لگتا ہے تو وہ اپنے اس دوست سے اس دفنائی بوڈی کے کنکال کو نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے بعد میں اس نے ڈی ای نی ٹیسٹ والے آفیس کے ایک چوکی دار کو اپنا دوست بنایا اسے اپنی فلم میں رول بھی آفر کیا اور کئی بار اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنک بھی کی پھر ساری کڑیاں جڑنے لگتی ہے دراصل جس دن پولس نے کھدائی کر کے سیم کی بوڈی کو جمین سے نکال کر فورینسک لیب بیجا جا رہا تھا جسے ویجیف تھیٹر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں دیکھ لیتا ہے اور جو کنکال اس نے اپنے قبرستان والے دوست سے لے کر اپنے پاس رکھا تھا اسے لے کر فورینسک لیب والے اپنے چونکی دار دوست کے پاس جا کر اور وہاں اس کے ساتھ شراب پینے کی ایکٹنگ کرتا رہا اور چونکی دار دوست کے سونے کے بعد سیم والے کنکال کو لے کر وہاں قبرستان والے کنکال کو رکھ دیا اور جب جج کے سامنے ڈی این اے کی رپورٹ جاتی ہے تو اس میں جج دیکھتا ہے کہ یہ سیم کی بوڈی ہے ہی نہیں اور وہ مان جاتا ہے کہ پولیس نے اس کتاب سے پریریت ہو کر جبردستی ویجے سے سب قبول کروایا ہے اور وہ اس کیس کو پوری طرح سے خارج کر دیتا ہے فلم کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویجے سیم کے کنکال کو جلا کر اور اس کی استیوں کو اس کے ماتا پتہ کے پاس پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ سیم کی آدمہ کو شانتی دلانا چاہتے تھے میرا دیش مکچو پوری کہانی میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سات سالوں میں ویجے اور اس کے پریوار پر نظر رکھ رہی تھی اسے آخر میں پتا چلتا ہے کہ اصل میں ان سات سالوں میں ویجے نے ہی ان پر نظر رکھی ہے اور اسی کے ساتھ اس شاندار مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لائک اور کومنٹ کر کے جرور بتانے ہیں اور دوستو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا